بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین وقال وما من دابت فی الارض الا علی اللہ الرزقها وقال اللہ تعالی ليس للانسان الا ما سعا صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے تقریر کرنے میں چاہتا ہوں کہ ہم لمبا اجلاس چلائیں جو جو تقریر کرنا چاہتے ہیں بطلب یہاں ہم چلائیں گے سپیکر صاحب میرہ بانی جو بجٹ پیش ہوا اس پر تو پارٹی کا بنیادی نکتے نظر جمعیت علماء اسلام کی پالیسی سوچ اور منشور کے حوالہ سے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا عصد محمود صاحب وہ انشاءاللہ لب کو شائع کریں گے یہاں میں اس بجٹ کے حوالے سے اتنا کہتا ہوں کہ لمبی لمبی تقریریں ہمارے لیڈر صاحبان کریں گے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی بجٹ اچھا ہے یا برا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی حیثیت ہے تو بجٹ کا جو حقیقت ہے وہ پھر واضح ہو جاتا ہے اسی طرح یہ آئل ہے خردنی آئل ہے اس طرح پیٹرول ہے جتنے بھی چیزیں ہیں بجلی کے جو بلز ہے وہ آتے ہیں یونٹ کی قیمت اس وقت کتنے پر ملتی تھی اور آج کتنے کا ہے بارحال بجٹ کیا زمینی حقائل سے کیا تعلق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں میں بھی یہ آداد و شمار کے گورک دندوں میں نہیں پڑنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں میں تو ذاتی طور پر مہنگائی محسوس کرتا ہوں اور یہ آہ جناب ایچی ارمین صاحب یہ آہ جو کچھ ہو رہا ہے آہ آرڈر ان دا ہوس پلیز یہ ہوج رہا ہے آہ آہ سے گزارش ہے کہ اپنی بازار مچھلی بازار ہے مفتی صاحب ایک منٹ ایک منٹ جی جی آہ تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں آہ آنریبل ممبر جو ہے وہ سپیچ کر رہے ہیں جناب ایچی ارمین صاحب تو بجٹ کے بارے میں میں مزید کیا کہوں گا میں اپنے حلقے کی حوالہ سی تو کم از کم آپ کو وہ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میرے خلقی کیلئے کیا ہے خاص کر صاحب کا جو آپ اس کو اس فاتا کہتے ہیں اور آج کل اس کو مرجر ایریا کہا جاتا ہے ہم اس کو فاتا کہتے ہیں اس فاتا کو کیا دیا ہے کیا ان کے ساتھ وہ وعدے جو کیے تھے پورا کیے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس چیزوں کو جناب چرمین صاحب کیا ایک سو دس ارب روپے کسی ایک بجٹ میں فاتا کو دیے ہیں اگر دیے ہیں حکومت بھی جواب دیں اور یہ میرے خضب اختلاف کے پارٹیاں بھی جواب دیں کیونکہ میرے سامنے جواب دیں صرف حکومت نہیں ہیں بلکہ تمام پارٹیاں ہیں آج سب کو سامپ نے سونگ لیے کوئی فاتا کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ ان کو انیف سی وارڈ سے تین فیصد کیوں کرنے ہی ملتے نہ کوئی بارٹی بھی اس پاہلے سے بات فاتا کو صرف زفا کر دیا مرچ کر دیا کیا دو انیف سی کے جوادی کیے تھے فاتا کو دیے وہ ایک اکلوتا انیف سی جو فاتا کے نام سے میرے خلقے میں بنایا گیا تھا مسلمی کے دور میں کیا اس کو آپ فن دیتے ہیں اس کے تمام منصوبے ادھورے ہیں میں اس اس نشری میں جا نہیں سکتا ہوں کہتے ہیں کہ ہمیں فن نہیں ملتا جناب سپیکر صاحب میرا خلقہ پورے پاکستان میں پیچیدہ خلقہ ہے خلقہ انتخاب وہ مغل کوٹ سے لے کر روب سے لے کر ڈیرہ غازی خان سے لے کر ایف آر پشار اور نوشیرے تک لمبا تلنگا خلقہ ہے جناب سپیکر صاحب میرے خلقے میں ایف آر ڈی خان جس کو آج کل سب تسیل درازندہ کہا جاتا ہے مغل کوٹ جیسے قوم ایک تاریخی قوم ہے شیرانی قوم وہاں بجلی نہیں ہے صاف پانی سرے سے میسر نہیں ہے وہاں علاج موالک کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے وہاں کوئے بارے میں کچھ نہیں ہے زندگی کے تمام آثار مفقود ہے وہاں جناب سپیکر خدرزائی کا علاقہ انتہائی حسین علاقہ ہے اور انگریز کے زمانے میں انہوں نے جو جہادی کیا یہ ملک ان کی قربانیوں کی برکت سے آزادی اس ملکوں ملی ہے اس قوم میں مرکلان جیسے حسین علاقہ ہے کہ اس علاقے سے سیاحت کو بھی ترقی مل سکتی ہے لیکن وہاں کوئی سڑک نہیں وہاں کوئی بجلی کا نظام نہیں سکول نہیں ہے صحت کا کوئی ادارہ نہیں ہے مال مویشیوں پر عام لوگوں کا گزارہ ہے کوئی ویٹرنری اسپتال وغیرہ کوئی انتظام نہیں ہے تو میرے خلقے میں زندگی کے آثار نہیں ہے اور حسن خیل قوم ایک تاریخی قوم ہے وہاں شیرانی قوم کا درازندہ جو وہاں کا سنٹر ہے مرکزی علاقہ ہے وہاں کے تمام گلی کھوچے جو ہیں بارش کے زمانے میں وہاں کوئی کوئی گزر نہیں سکتا بیمار اور عام بوڑے لوگ ان کو انتہائی تکلیف ہوتا ہے تمام نظام وہاں درہم برہم ہے اور اس کے علاوہ کوئی بارہ کے گلی کچھ اس طرح کچھے ہیں گویا کہ وہ آج سے پانچ سو سالہ پرانے زندگی کی طرف آمنے دکیل دیئے وہ پاکستانی نہیں ہیں جنابے سپیکر صاحب جنابے چرمین صاحب میرا خود اپنے جس قوم سے میرا تعلق ہے جنڈولا کا علاقہ سراغر میں بیجلی کا الفراسٹرکچر نہیں پی میں سرے سے بنیادی ڈھانچہ نہیں بیجلی کا گیس کا تصور نہیں کر سکتے پاس آ پانی کا کھوئی نظام نہیں ہے وہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے میں بالکل نظر نہیں آتے جنابے چیرمین صاحب وہاں وہاں اپاشی کے لیے کوئی کچھ میسر نہیں ہے وہاں بڑے بڑے ڈیم بن سکتے ہیں ہمارے تمام پانی ضائع ہو جاتے ہیں جنگلات کے حوالے سے ایف آر ڈی خان کوئی سلیمان پر زیتون جو موجود ہے اگر اس کے پیوندکاری کیا جائے اسی طرح میرے تمام خلقے میں ہو سکتا ہے اور وہ روپے صرف میرے خلقے سے اس مل کو جو ہیں وہ مل سکتے ہیں جنگلات کے لیے کوئی نظام نہیں ہے وہ جو وہ کہتے ہیں بلین ٹریز بلین ٹریز کہاں ہیں تو کم از کم اس پر تو کام کرے زافران کے لیے ہمارا تمام علاقہ فیزبل ہے کوئی کام اس پر نہیں کرتا اس طرح ایف آر لکی میں بیجلی نہیں سالے سے بیجلی کے کم بے نہیں بنیادی دھانچہ نہیں بیجلی کا کونزی مدار کمیونکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے سڑ کے نہیں ہے کسی ایک ایف آر میں بھی تمام ایف آر جو ہیں پاسماندہ علاقے ہیں ایف آر بنومی یہی صورتحال ہے میرے قوم گزگوبا کے علاقے بیٹھنی میں وہ جو اجریسیل کا کام شروع ہے اور اس کا ڈریلنگ تقریباً مکمل ہو چکا ہے میرے علاقے کو کوئی اب تک کچھ دیا نہیں تو وہاں کے علاقے انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں جناب چیرمین سے ہوا ساپ پانی کی ضرورت ہے ایک کالج پورے تحصیل میں نہیں ہے ایف آر لکی میں کوئی تحصیل درجہ کا اسپتال تحصیل میں نہیں ہے کیا یہ پاکستان نہیں ہے ایف آر بنو کا یہی پوزیشن ہے وہاں دونوں علاقے مزای مزای قوم بالکل تاریخی میں جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تعلیم و صحت کے لحاظ سے پریشان ہے اور یہ درادم خیل یہ کیپکے کے لیے بھی دل کا حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ کوارٹھنل جو ہیں وہ اسی میں واقع ہیں تو یہ پورا جنوبی ازلا اور تمام بولوچستان جنوبی پنجاب اگر پشاور کے ساتھ ملتا ہے تو درادم خیل کے ذریعے تو درادم خیل جو ہیں وہ انتہائی پاس ماندہ ہے جناب سپیکر صاحب وہاں چوبیس گھنٹے میں بیس گھنٹے تک بیجلی نہیں ہوتا دو گھنٹے بیجلی نہیں ہوتا کبھی کبھی ایک ایک ہفتہ تک بیجلی نہیں ہوتا جواکی میں ایک ایک ہفتہ نہیں دو دو ہفتے تک بیجلی نہیں ہوتی جواکی کے علاقے میں گیس ان کے ساتھ مزدیک گزر چکا ہے چوبیس انچ پہ پلان لیکن اب تک ان کو گیس کے لیے کوئی منصوبہ منظور ہے ہم نے سروبی کرائے ہیں اور لے وہاں فوری طور پر گیس دیا جائے جواکی کے علاقہ اور تھور چپر وہ کہتے ہیں فیزیبل نہیں کیوں کر فیزیبل نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے وہ جو ہیں وہ علاقہ انتہائی انتہائی حسین علاقہ ہے اور انس کے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں اگر وہاں گیس کی سہولت مہیا کیا جائے تو انشاءاللہ وہاں کا علاقہ ہمارے لیے سیاحت کے لیے بھی انتہائی موضوع ہے تو درادم خیل میں بیجلی کا فقدان ہے اور صاف پانی کا وہاں بھی یہی مسئلہ ہے وہاں ایک اسپیٹل ہے اور مین ہائی وے پر ہے ایکسیڈنٹ وہاں ہو رہے ہیں اس کے لیے وہاں اس اسپتال میں امرجنسی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے چوبیس گھنٹے سروس کے لیے کم از کم وہاں اس اسپتال میں انتظام کیا جائے اور ایف آر پی شارپ کے اوپر جو ہیں نوشیرہ کی طرف چوبیس اینچ بڑا پر پلانگ گزر چکا ہے وہاں اس کو گیس ری دیا جاتا اگر ہمارے قوم نکل جاتے ہیں خلقے والے نکلتے ہیں کہ ہم اس کو اکار دیتے ہیں تو پھر کون زیبہ دار ہوگا کیا ہو پاکستانی کو اس کو گیس نہیں دیتا نوشیرہ کی طرف جاتا ہے ملانا صاحب شکریہ میں ختم کرتا ہوں جنابی جیرمین صاحب اس سے پہلے اسد عمر صاحب اس سے پہلے جو ہمارے عمرائیوب صاحب تھے انہوں نے میرے ساتھ اسی ایوان میں کہا تھا کہ وجوڑی سیل والے گیس کے والے بجلی والے آپ کے ساتھ بٹائیں گے ان کو تو موقع نہیں ملا میرے خیال میں حمادہ ازہر صاحب جو منیسٹر بن چکے انرجیٹک تو ہے تو پتہ نہیں وہ اس کا وعدہ یہ نباتا ہے یا نہیں خدا ان کو توفیق دے تو میرے خلقے میں سب سے بڑا بجلی کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے اور میرے خلقے میں یہ زیتون اور زافران کے باغات لگ سکتے ہیں فیزیبل ہے پورے ملک کو اسے فائدہ ہوگا تو خدارہ اس بجٹ میں جو قبائل کے لیے جو کچھ رکا ہے ہمارے خلقے کی طرح بھی دیان کرے یہ حکومت کا فرض ہے وہ کوئی اندوستان کا علاقہ نہیں ہے وہ پاکستانی علاقہ ہے اور پاکستانی علاقے میں وہ انتہائی مفلوق الحال علاقہ ہے میں کس کے بارے میں کہہ دوں کہوں کہوں سا یعنی ہمارے جی بوسیخیل اخروال یہ ایسے علاقے ہیں انتہائی پاسماند ہے جناب چرمین سے آپ بھی پاسماند علاقوں سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے علاقے جو ہیں بہت جنگزدہ ہے امن کے علاقے کے حوالے سے بھی تباہ ہے اور آج تو جانی خیل میں درنا شروع ہے حکومت ان پر یہ الغار کرتا ہے کیا مسئلہ ہے ان کا پوچھتا نہیں تو کم از کم جانی خیل کے حوالے سے آپ تو رولنگ دیسہ حوالے سے کہ وہاں جو ہیں لاشے پڑی ہیں اور اس کی طرح حکومت کا کوئی دیا نہیں وعد حکومت دباتے نہیں تو بجٹ میں ایک تو ہم تو شکریہ جی ایک اور امن امان کا مسئلہ ہے امن امال ہمارے ہاں بہال کرے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے قبائل میں دوبارہ دشت گردی اور ان کیا پسندی سر اٹھا رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہاں امن قائم کرے کم از کم نماز کیلئے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے مدرسی کی طرف نکلنا مشکل ہو جاتا ہے